چھنڈ ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے جی جب چولا جو ہے وہ ہم اس پر ہنڈیا بناتے ہیں تو سارے جید بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو گرمی کے احساس ہوں صدی کے احساس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے کہا ہے جی آپ کیسے ہیں ہم سب جی اللہ پاکے شکر ہے بلکل قیادریہ سے ہیں وہ دیکھیں جی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ بھی بلکل خیر کریس ہوں ہم نے اپنی ترینشنل ڈال بنائی ہے جی جو ہماری گاؤں میں بنتی ہے ہر گھر یہ بناتا ہے کوئی چنے کی ڈال کی بناتا ہے کوئی چنوں کی ڈال کی بناتا ہے تو کوئی چاولوں کی پنیا بناتا ہے جی سردیوں کی سوغات ہوتی ہے گاؤں میں تو آج ہم نے بھی یہ دیسی گھی اور چنے کی ڈال کی ساری ڈال بنا کے رکھی ہے تو اب ہم یہ کھا رہے ہیں اور باجی اور ہسپین صاحب جا رہے ہیں جی گجرا مالا تو وہاں پہ جی تھوڑا سا کوئی کام ہے چاول بلانے وہاں سے تھوڑا بھائی کی دکان سے تو میں نے بنانی ہے جی اب ہنڈیا تو میں بناتی ہوں باجی ہنڈیا کھاڈیا میں نے کھا رکھا ہے ہنڈیا میں نے کھانے تاک ہنڈیا کی تیاری کرتی ہوں جا تھا کھوچ کے ٹھیک ہے آکے پھر دیکھتے ہیں روٹی بنانی ہوئی جو بھی بناتی ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں جی سارک سپائی گارہ کرتے ہیں اوپر سبزی گارہ بناتے ہیں پھر باقی جی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں دیسی گھی میں بنائے جی بہت ہی مزے دار یہ دیکھیں جی میں نیچے آئی ہوں میں نے چکن دیکھا ہے اس کے پیس بہت پڑے پڑے آئی ہے دیکھیں جی اس نے ہزبر صاحب لے کے آئی تھی جی یہ چاولوں کے لیے لیکن ان میں نے ساڈا بنا لیے تھے تو اس کو جی میں پانی میں دی ہو کر رکھتے ہیں اس وقت بڑھتے ہیں جی بڑھتے ہیں اور پھر جی اپنی ریسپی کا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں میرے یہ دیکھیں جی میں نے ساڈا کچھ اپنے پاس رکھ لیا ہے چکن، غالو، پیاس اور لسن وغیرہ اب جی میں سب چیزوں کی کٹن کروں گی چکن، 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 چکن چکن، چکن میں بھی گھرہ کرالی ہے چکن میں جی سے اچھی طرح بوٹیاں کار لی ہیں چکن میں نے چکن پیس کر لیا ہے تو اس کو باش بھی کار لیا ہے تو اس کو ہم کریں گے مرینے یہ ہے جی ایک پیالی دہی تو اس میں ڈالیں گے گے ایک چمع نمک ایک چم جی ڈالیں گے موٹی میرچ دادر چمچ ہلدی ڈالیں گے ایک چم پسا ہوا سوکھا دھنیا اور آدھا چم جی میں نے گرم سالہ پسا ہوا ڈال دیا ہے ایسے گھر لسلتر کا پیسہ میں بیارت magically بیارت ہے سور لسلتر کا پیسے تکریباً 2 چمچ کے برابر ہے ھائیں ، لسلتر کا پیسہ میں ڈال دیں ہاتھوں کی مل سے اچھی طرح اس طرح مکس کریں گے تمام اجزاء کو کاریں گے جی ایک عدد بڑا لیمون اس طرح کٹنگ کر کے تو اب اسے جی ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے فریزر میں پھا کے جی ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح میری لیٹھ ہو جائے ملتے ہیں جی ایک گھنٹے کے بعد اس وقت ہی میں نماز پھالوں زور کی ملتے ہیں جو چکن کو نکال لیا ہے ٹیزر میں سے اور آلو میں نے ماش کر لیا اور پیاز میں نے گرانڈ کر لیا اب ان سارے چیزوں کو لیے کی چھتے ہیں وہ چل کے جھڑیاں لانا جی اور آپ نے سارے چیزوں کو شیئر کر دے ہیں ہم بوٹیوں کی ملتے ہیں ملتے ہیں مسارے اوپر لیا ہے اب چھولا جی چھو میں ہے دور میں رکھتے ہیں آل جلاتے ہیں اپنا کاؤنس کا کاؤنس کا جو پیاز اور پیاز ہیں ہمارے دو عدد بڑے ان کو جی میں نے اچھی طرح گرائنڈ کیا ہوا ہے اس طرح آلو چپر بہت 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 ہے باجی مینہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور باجی دوسری ہے جی وہ اور میرے ہسپنٹ وہ گھڑرا والے کے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں جی انہوں نے کوئی سامان لیکیا تھا پیچھے میں ایڈیا بنا رہی ہوں دیکھیں جی وہ کس وقت آتے ہیں آج ہمارے گا میں آٹا بھی نہیں ہے کیونکہ دانے جو ہے وہ مشین پر پڑے ہوئے تو اسبر صاحب نے آ کے مشین سے آٹا لانا ہے پھر ہمیں آٹا گونے ہے با جی جب تک جا گے ہمساہوں کو گھر سے لے ابھی باز آٹا جب ہمارا ختم ہو جاتا ہے جی ہم اپنے ہمساہوں کو ترسکے آتے ہیں اگر ان کو کوئی ضرور پڑے جی وہ ہمارے گھر سے بہت جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی اگر تو ٹائم سے آ گے تو آٹا اپنا لے آئیں گے مشین سے جا گے گندر ہونا اگر نہ آئے تو پی جی ہم اپنے ہمساہوں کے گھر سے لے لیں گے اور اسے میں ان کے آنے تک جی دیکھتے ہیں کتنا جی کھانا پڑتا ہے موسرآن جی دے گا صورت سامنے ہے بلکل شام کا وقت ہے ٹائم ہو چکا ہے جی اب ہوں تین بچ کر ساتھ میں تو ویورز یہ جی مجھے سب سے پہلے جی زیرہ ڈالا تھا تو پیاز مارے ہمارے پھوڑے پرائی ہوئے تو اس پہ جی زیرہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ڈالا تھا کوئی بات نہیں جی پیازوں کے ساتھ بھی پھوڑے سے پھائی ہو جائیں گے مبسط ہے جی ٹیس لائے دھوئے کی وجہ سے اب کچھ نظر نہیں آئے گا اب ڈالیں گے اس لئے ٹماٹر کیونکہ پیاز اور زیرہ جو پھائی ہو چکا ہے ٹماٹر ہے ہمارے تین عدد یہ دیکھیں جی میری بیٹی نے جی رائتے کی طرح اس کو کٹ دیا ہے اس کے قطلے قطلے کار دی ہیں بہت اچھے لاغ رہے ہیں نمائے شرب اس کے لئے پھائی ہوئے ہیں اور اس کو بھی کریں گے آپ تقریباً تین سے چار منٹ تک پھائی پیاز گلے دیں گے ابھی برد اثر کے جی ازان سٹارٹ ہو رہی ہے تو دوسرے تھیلیاں بناتے ہیں اور یہ دیکھیں جی جو آپ نے بیادی نیت کا مسالہ رکھا ہوا ہے آپ اسے ڈالیں گے جی کیونکہ اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ نکس ہیں تو بھی بہت آپ اسے جی ہم میں کروں گی سا سے آٹھ میں تک اچھی طرح فرائی اور اس کے بازی ہم ڈالیں گے اس میں اپنے مسالے صرف ابھی دیکھیں گے یہاں سے ہی ہیلیکاپٹر گزرے ہیں چار گورے باتا نہیں جی کیوں ایک دام سے یہ آپ سے گزرے ہیں با جی آجی آجی آٹا لے گا رکھو ہی بھائی بانا گا آٹا لیاں گا رکھا جہاں اچھو چل رکھیں کیار یعنی ہم سائیوں کو سار سے لے کے آئیوں وہ ابھی ہزمیت صاحب نہیں آئے وہ لے کے آئیں گے جی کیونکو واپسکار گے جی تلہ ہم لائیں چکن ہمارا جی تقریباً سار سے آٹھ میں تک ہو تو چکنہ پرائی ہو چکا ہے دیکھیں جی اس کے لک دکھا دے گی تو اب اس میں جی میں آدھا چمچ اور نمک ڈالوں گی کیونکہ ہم نے پیاز اور ٹماٹر ڈالے ہیں تم سارے جی وزید ہمیں ڈالنے پڑے ہیں جی آدھا چمچ نمک ڈال لیتے ہیں جی تو آلو میٹھے ہوتے ہیں اور ایک چمچ ڈالیں گے جی سرخ میں ایک چمچ سوکھا دنیا پساؤں آدھا چمچ ہلدی ڈالیں گے سالہ جی ہمارا فرائی ہو چکا ہے چکن کے ساتھ تو اب میں اس میں ڈالیں گے جی آلو آلو ہیں جی ہمارے ایک کلو بسم اللہ الرحمن اور اب جی چکن اور آلو کو کریں گے اچھی طرح فرائی اور ان کی کریں گے بھنائی ہمارا چکن اور آلو بہت اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے اس میں نمک میں یقین ہے جی مکس ہو چکے ہیں تو اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں جی پانی اور ہم نے پانی زیادہ ہی ڈالا جو اس میں ہم نے بنانا ہے شوربہ اس میں ہمارے میں کی علو چکن جی شوربے والا ہی ہمیں پساند ہے جی میں نے پانی ڈال دیا ہے اور جو قصر باقی ہے جی آلو اس میں گال جائیں گے اس کے اوپر دے دیتے ہیں جی ڈھپ کر تو بھی مرز میں جی کھو دے گی واتا اور باجی آ جائیں گی جی وہ بنا دیں گی روٹی ہمارے گاؤں میں جی اسی طرح تا گندہ جاتا ہے زور لگا لگا کر جس میں جی آواز پیدا ہوں جو بغیر آواز کی آٹا گندہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے سیگ گندہ لگا لی ہے تو اس طرح جی ہمیں عادت ہے یہ دیکھیں جی کیا تک ہمارے آٹے میں آواز پیدا نہیں ہوتی ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ آٹا سیگ گندہ گیا رہی ہے آٹا دیکھیں جی گندہ لی ہے امید ہے کہ آپ کو میرا آٹا جو گندہ ہوا ہے وہ ضرور پسند آئے گا آپ نے بھی دی اسی طرح گندہ آکا زور لگا لگا کر کیا دیکھیں جی ہمارے شوربے کو اوبال آ چکا ہے اب اس میں جی میں ڈالنے لگی ہوں جی یہ ساوت مسالے کالی میرچ ہے ایک چمچ اور یہ لونگ ہے جی کچھ اور یہ دار چینی اور یہ تین عدد ہماری موٹی اللائچی ہے اس سے جی اصلی دیکھ والا ذائقہ آئے گا اور اتنی زیادہ جی آلو کوش کو خشکو ہوگی کہ آئے ہائے ہائے دیکھ کیا چیز ہے جی اب اس طرح بنا کر دیکھیں یہ دیکھیں باجی جو ہیں وہ ہنڈیا کے نیچے جی آگ جلا رہی ہیں اور میں نے جی آٹا بھی گن لی ہے اور ابھی روٹی بنائیں گے آپ کو موسم دکھاتے ہیں اور سورج دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ویو سورج کا شام کا جی یہ ویو ہے اور اس طرف یہ ڈھال کے جو ابھی غروب ہو جانا ہے اس میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ مرگیں جو ہیں وہ دانہ دن کا چگرے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بگلے وغیرہ ان فیتوں میں جی وہ چگرے ہیں اور کسان بھائی جی پانی لگا رہے ہیں آج ہم سارے اوپر ہیں جی بچے وغیرہ سارے اور بس ہنڈیا جی ابھی بان جاتی ہے تو پھر جی ہم روٹیاں بنائیں گے تو بیوہ یہ دیکھیں جی ہماری ہنڈیا جو ہے ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے اور آلو بھی جی ہمارے گال چکے ہیں بہت گرم ہے جی ابھی جی چیک کیے تھے یہ دیکھیں جی دیکھیں گال چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ کالی میرز پیسی ہوئی ایک چمچ پیسا ہوا مکسی زیرا اور یہ ہے جی سبز میرچے اگر انکہ چار سے پانچے دھن ہیں انکہ یہ ہے جی سبز دھنیا یہاں پہ رکھ دیئے جی میں نے لیا اور میں روٹی کا سامال لیا یہاں ہی روٹی بنانے ہی دیکھیں اور دیکھیں کہ سورے بلکو غروب ہونے والا ہے تو اس لئے جی جلدی جاں روٹی بنا یہ دیکھیں بیوز میں نے جی ہنڈیاں پہ پہ رکھی ہے ساتھ شاید میری کمیز رکھی ہے تو سارا بلیک ہو گئی ہے چلے جی آپ بناتے ہیں جی روٹی بس بلیک ہو گئی ہے دیکھیں جی میرا مو بلیک ہو گیا میری بیٹی نے بتایا کہ مو ہاتھ ہو گیا یہ دیکھیں جی سارا بازو سارے کپڑے اور یہ سارا مو را مو جوا مو را نہیں میرا سارا میرا مو جی بلیک ہو گیا میں نیچے جاؤں گی سب سے پہلے سارا کچھ باش کر کے آئے مو اسے کپڑے سارا ملک و جو جو جب اور پہلے سارا مو جا جی آپ اس کے اپٹھے ہی لوٹی آنے کھڑے بھالے پہلے جی روٹیاں بانجے سہر جی غروب ہو چکا ہے تو اللہ کرے جی روٹیاں بان جائیں سہر جو غروب ہونے سے پہلے موسیقی 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 پاچی کہہ رہی ہے مجھے بہت پوک لگی ہے اس میں صاحب بھی کہہ رہی ہے کیونکہ گزرہ مالا گئے ہیں تو پھر آئے ہیں تو پھوکڑا 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 آج وہ آرہ ہے جی اوپر ٹھنڈ ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے جی جب چولا جو ہے وہ ہم اس پر ہنڈیا بناتے ہیں تو سارے جید بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو گرمی کے احساس رہی ہے صدی کے احساس رہی ہے گرمی کا جب کو بھی احساس رہی ہے کھانا دیکھیں بیورٹ بن چکا ہے تو توا مینے جی اُدر رات دیا ہے باجی ڈالے لگی ہیں سارلن اور پھر آپ نے سارے جی کرتے ہیں اپنا کھانا شیئر کریں دیکھیں جی آپ جا رہی ہے بہت خوبصورا خنداز خوبصورا خنداز یاد جا رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے جی سپاس کھانا کھانے کھانے کھانی اپنے مدر بہت دیکھیں لیل بیٹھیں لگ رہاں پیٹھیں لگ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی بہت اچھی لگ ہیں آپ بتایا جی میں نے تو بنائی ہے شوربا رکھیں جی کیونکہ میری اسپرٹ صاحب کو شوربا بہت پسند ہے وہ کہتے ہیں وہ شوربا ہی ڈال کے دیں میرے شوربا دیں گی مجھے پہلے شوربا تھوڑا سا نکھتے ہیں شوربہ ریزی شوربہ 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 گرم تو نہیں امید آپ صحیح صحیح میرے مزا آگیا ہنڈیاں پہ بنایا ہے نا وہ دیسی چولا ہے تو ٹیسٹ ہو آنا ہے جی چرے باجی ڈالیں جی باجی سب کو بھوک لگی رہی ہے موسیقی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے باجی جب اجاب جو ملتا ہے باجی پتھر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے روٹی آگے کھانے دا باجی کہنے یہ باجی پر راول floors جب باگی کہ manten necessary ہم باگی چیز ملتا ہے مالذات ملتا ہے ملتا ہے تو روی کےem عنہ ہمارے کے ساتھ لائے کا ڈالہ خوشش مشکہ ہے اس کا یہ آنا فعلی ہے قسمہ کجھے کہ یہ کھانا ہے کیا جائے جیسی کھانا بھریں بطول کی کوئی کرتا ہے شکریہ گے اطلاق و کرسکتا ہوا بہت شکریہ اور ٹا کھانے کی کوئی کریں ارسل اس کے لئے ایسے استفادہ کھانا کریں آپ کھانا کریں اور آپ سے پہل سکیں بہت خوفی عقائق ہے اس میں روائے ریکویسٹ ہو دی ہے چینل کو لائک کے سبسکرائب سب کچھ کر دیں جی اور جتے بھی ہمارے بہن بھائی دوست ہماری بھائی کو آج کرتے ہیں جو نہیں کہتے سب کے رزق میں اللہ پاک اللہ فرمائے سب کو ستر تنسل دیتا فرمائے امید سب امید تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ماری شام کی روٹین رات کا کھانا رات کی روٹین صبح سے لے کر دیم ہے شام تک جو لگی ہوئی تو ٹھیک ہے ویبرز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ فرمائے بھائی موسیقی